موسیقی کرونا نے مزید دس افراد کی جان لے لی ملتان میں پانچ رہیم یار خان چار اور سرگوڈا میں ایک مریض چان بھاک سرگوڈا میں بہتر اور بہاویپور میں پینسیس افراد میں کرونا کی تصدیق ہو گئی مزفرگر میں چھے ڈیجی خان پانچ اور میاوالی میں چار نئے کیسز سامنے آگا ملتان میں سیکرٹ ریفک پولیس سر سو پیس کے خلاف مرسی پر چالان تھمائی گئی کمرشنل کاریوں کے دروائرز تو ماسک نہ پڑھنے پر پانچ سو روپے جرمانا ہوگا بینائی سے متاثرہ مریضوں کا نشتر ہسپتال میں معاینہ ڈاکٹرز نے نو مریضوں کو بینائی ناقابل واپسی قرار دے دی ایک خاتون کی آنکھ بچوالی گئی آج مریضوں کا نشتر ہسپتال میں علاج کرانے سے انکار ملتان کے لئے ایک رفیق ہسپال میں سولہ مریضوں کی بینائی سایا ہونے کا معاملہ پنچاب ہیلتھ کیر کمیشن کی حتمی ریپورٹ تیار ارتدائی ریپورٹ میں ڈاکٹر اور اسپال انتظامیہ کی نا اہلی ثابت ہوئی تھی بہاول نگر میں محکمہ صحیح کے مریضوں کو سہولیات کی فراہمی قدعوے ہوا ہو گئے جسٹرک ہسپتال میں مریضوں کو ادم دست سہولیات کا سامنا وہ ریسہ مریضوں کو لوڈر اکشوں میں ڈی ایس کیو لانے لگے روحی نے لوڈر اکشے میں مریضوں کو ہسپتال لانے کی فوجیچ حاصل کر لی شہریوں کا مریضوں کی تضلیل پر حکام سے نوچس لینے کا مطالبہ سیف سٹی کی پروجیکٹ کا کامیاب موجل ہے سیول ورک تقریبا مکمل ہو چکا آرپیو ملتان سید خرم علی کی گفتگو بولے ایتھارٹی سے سیف سٹی کی منصوبات جلد مکمل کرنے کی دفاغ کریں گے چنوبی پنزاب سیکریٹریٹ کے لیے اسلاحات لانے کا فیصلہ وزر خزانہ پنزاب مخدم حاشم جوابک کی سیرے صدارت موزرہ کمیٹی کا پہلا اسلاح وفاقی وزراد شاہ محمود قریشی اور خسرو وفجار کی وزریا ویڈیو لنک شیئر کر وزر خزانہ نے کہا کہ کمیٹی جنوبی پنزاب سیکریٹریٹ کے رولز آف بزنس ترتیب دے گی سینٹریٹ میں افسران اور عملہ کی تائیناتی کے لیے گوٹے کا بھی تاجن کرے گی سات دن کے اندر سفارشات وزیر آلہ کو پیش کر جائیں گی جنوبی پنزاب سیکریٹریٹ میں اہم تیوناتیاں فاہد حیدر ایڈیشنل سیکریٹری محکمہ جملات جنوبی پنجاب روز الحرسن ایڈیشنل سیکریٹری محکمہ آپباشی جنوبی پنجاب تیونات محمود احمد کو ایڈیشنل سیکریٹری سی این جو بلیو جنوبی پنجاب اور محمد انصر کو ایڈیشنل سیکریٹری ایڈکیشن لگا دیا گیا خورم بشیر گفتی سیکریٹری محکمہ زراد سیکیٹریٹ رزوان محمود ڈیپٹی سیکرٹری محکمہ ایڈکیشن بھوٹا نجم ڈیپٹی سیکرٹری محکمہ ایڈکیشن اور علی عاطف کو ڈیپٹی سیکرٹری محکمہ جنگلات سیونات کر دیا گیا لاہور ہائی کورٹ کے ججز کی نئی سینیورٹی لیسٹ مرتب کرتے گئی چیف جسٹس محمد کاسم خان سمیت سورہ ججز کی سینیورٹی برکرا جسٹس مسعود عابد مرتی اور جسٹس راہد کریم سمیت 21 جسٹس کی سینیورٹی میں ایک درچہ اصافہ کر دیا گیا بہاورپور میں تیز آندھی اور بارش کی پیش کوئی محکمہ ذراکھ کی کارسکاروں کو گندم کی کٹائی روکنے کی دیار جو گندم کٹی ہے اس کو بڑے دھیر کی شکل میں نہ رکھیں بارش زیادہ ہو تو کھیت سے پانی کی نکاسی کا بندوگرس کریں ادھر حاصل پور اور جامپور میں بارش کے باعث گندم کی کٹائی روک دی گئی سیکیٹری اگری کلچر ساؤت پنجاب ساکے والی عطیل کی رحمیار خان آمد گورنمنٹ سٹیٹ فارم میں کارسٹ گندم کی مختلف اقسام کٹوائلز کا معنی کیا سیو ناشواتی زیتون اور خجور کے فودوں کا بیجائے زلیا سیکیٹری اگری کلچر ساؤت پنجاب ساکے والی عطیل دکار کہ کارسکار کپاس کی منطور شدہ اقسام کارسٹ کریں کپاس کے فی بیک پر ایک ہزار روپے کی سبسیڈی پراہم کی جا رہی ہے علی پور میں میٹمہ اقاف غیر مسلم کی سرکاری اراضی فروض ہونے کا معاملہ روحی کی خبر پر ڈپٹی کمیشنر مزفرگرد عمجد شریف ترین کنوڑی میٹمہ اقاف سے معاملے کی رپورٹ طلب کر لی گئی مگران اقاف بیاز سابدی نے میٹمہ اقاف غیر مسلم اراضی پر مکانات تعمیر ہونے کی سفصیت کرنی ہے پچاسی روپے کلو چینی کہاں مل رہی ہے بیہاری میں حکومتی مقرر کردہ ریٹ پر عملترامت نہ ہو سکا مالکیٹ میں چینی تچانوے سے سو روپے پکنوں تک پروک لوگوں کا انتظامیت سے سستی چینی کے فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ بہاون نگر میں یوٹیوٹی سٹورز پر کھی آٹا اور چینی نایاب شہری گئیروں سے چکر لگانے پر مجبور کہتے ہیں گھی چینی کا سٹوک شام کو اس وقت آتا ہے جب سٹور کا ٹائم فقد ہو جاتا ہے جو گھی چینی کا سٹوک سب سٹور پہنچنے پر قائم ہوتا ہے انتظامیہ سے اشیاء خورنوش کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ رمضان سے پہلے شہریوں کو سستی اشیاء فراہمی کا مشن نوابوں کے شہر میں کیارہ رمضان بازار لگانے کا فیصلہ سب سے بڑا رمضان بازار مارڈل بازار کے اندر لگائے چاہے گا بہاول پر شٹی میں دو احمد پر شرکیہ تین حاصل پور اور یزمان میں دو دو رمضان بازار لگائے چاہے گا شہرِ اولیہ میں انصاف سستی موبائل شاپ پروگرام کا ارزتا کہتے کمیشنر علی شہنزاد کا کہنا ہے کہ شہر میں سو انصاف سستی موبائل شاپ مطارب کرائی جا رہی ہیں رمضان میں شہریوں کو جہلیز پر سبزیاں پھل اور اشیاء ضروریہ ارزاد نرخوں پر فراہم کی جائیں گے دو کروڑ پچھتا لاکھ روپے کی لاکت پر سنجد شوہر ترین کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کونوان چوک پار شوگر میلز کے جانب سے ٹائم پوائلٹس کی ٹریکنگ کہا شوگر میلز کے پوائلٹس پر چینی 80 روپے فی کلو ہے چینی کی قیمت 83 روپے فی کلو کو یقینی بنایا جائے گا شریف کے شہریوں کے لئے خوش خبری دو کروڑ پچھتا لاکھ روپے کی لاکت سے شہر اور مضافات میں آٹھ وورٹر فیلٹریشن پلانٹ کا کام مکمل ایم پی مخصوم سید افتخار حسن گلانی کے ساتھ زیادہ مخصوم ساریدہ سید عمر ازا گلانی نے دو کا افتتاح کر دیا بہاولپور کی تحصیل احمد پور کے بادشیوں کے لئے خوش خبری تحصیل بھرکی ستیس بکیوں کو بچھلی فراہمی کے لئے پرنس منصور ڈیڑھ کروڑ روپے کے فنڈ سے دہاتوں کو بچھلی فراہم کی جائے اڈیشنل آئی جی پولیس جنوبی پنجاب کیپٹن ریٹائرز زفر اکبال ایوان کی ذریعہ صدارت اجلاس ملتان میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ ٹرافک حادثات کی روپ تھام کے لئے اتماعات اور تجاویز پر بھی تباتا خیال بغیر فائٹ لائسنس اور کم خوم درائیورز تھی خلاف کریٹران کو حکم لے دیا رہیم یار خان میں سیکیورٹی برانچ اور پولیس کی کاروائی منشیات پروشی میں ملویز پولیس کانسٹیبل بشارت کو گرفتار کر لیا گیا پولیس لائن میں تیونات کانسٹیبل بشارت عباسیا فلائی آور کے نیچے نشائیوں کو منشیات سپلائی کرنا تھا لہدرہ میں باس اور زمیندار کے بیٹی کی شادی پر کانون کی کھلنم کھلنہ خلافہ سی رات بر رکھس و سروٹ کی محفل ہوای فائرنگ اور ساؤنڈ سسٹم کا استعمال پولیس نے مقدمہ ترج کر کے ساؤنڈ سسٹم کبزمیں لے لیا مقدمے میں دلہا کا بھائی بھی نام سار بنزاب کی جیلو میں پچاس سال سے زائد عمر کی قیدیوں ملازمین کو ویکسین لگائی جائے گی افسر اپنے دلہ کے سی ای او ہیلتھ کی مدد سے ویکسینیشن کا عمل یقینی بنائیں گے وزیر جیو رکھان اعزاد افیاض الحسن جوہان کے ہدایت پر مراست لا جانی کرونا ایسو پیس کے پیشے نظر رہیم یار خان گسٹرک جیل میں قیدیوں سے ملاقات پر درد سن کے لئے پابندی عزیزو اکاریس قیدیوں کے سی پی اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرا سکتے ہیں خاجہ سرہ کو شادی کی اجازت ہے مفتی عبدالکوی کا بیان شہری نے مفتی عبدالکوی کے خلاف اندرازہ مقدمہ کے درخواست دائر کر دی مفتی قوی کا بیان غیر پتری اور خلاف مذہب ہے عدالت نے چودہ اپرائر کو پولیس سے جواب طلب کر لیا دیرہ غازی خان ریجنل پولیس آفر اس میں ریٹائرٹ پولیس ملازمین کے اعزاز میں تقریف ریٹائرٹ ہونے والے پولیس انسپیکٹر عجاز حسین سب انسپیکٹر محضی حسین شاہ کانسٹیبل مجھتاک احمد اور کانسٹیبل محمد رمضان کو یادکاری شیلز دی گئی سوڈر نرچی کو فروغ تھے بسلی کے بلوز پر چھوٹ کارا پھائیں ملتان چیمبر آف کامرس انڈسٹری میں دو نرچی کی جانب سے سمینار اور پھر سوڈر ملتان چیمبر آف کامرس انڈسٹری خواجات سلاؤدین سلطکاروں اور کاروپاری شخصیات کی شرکت شرکت کو سولر انرچی کے بارے بریفنگ دی گئے دیرہ غازی خان میں سادات اتحاد فانڈیشن خطوطے خلق میں پیش پیش جن ہسپتان کو ڈیالیسیز مشین اتیاں کر دی گئی ڈیالیسیز سینکٹر میں ڈیالیسیز مشینوں کی تعداد ڈیالیسیز مشینوں کی ڈیالیسیز موسیقی